اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بیرے دوستو امید امزم خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست محمد بلال اور آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل میں اردو ٹائپنگ کیسے لاسکتے ہیں یعنی اردو کی بورڈ کیسے موبائل میں انسٹرال کر سکتے ہیں اردو کی بورڈ ملیں گے لیکن اس میں اچھا کونسہ ہے تو یہ والا کام میں نے آپ کا کر دیا ہے اب آپ کو مختلف قسم کے کی بورڈ سٹال کر کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک ہی کی بورڈ کریں اور اس کے بعد آپ اس میں انگلش بھی لکھیں اور اردو بھی لکھیں اور جو بھی لینگویج آپ دکھنا چاہئے اس میں لکھ سکتے ہیں ہنڈی عربی جو بھی لکھنا چاہے تو اپنے موبائل کے پلے سٹور کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں سرچ کے اپشن میں جائیں سرچ گوگل پلے میں جائیں اور جہاں پر جانے کے بعد آپ یہاں میں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں یہاں پر جی او بی او اے آر ڈی گو بورڈ لکھا گو بورڈ لکھا تو یہاں پر آگے گوگل سوری گوگل کی پروڈکٹ ہے یہ گو گورٹ کی بورڈ ہے گوگل کی بورڈ ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لیں میرے پاس آلڈی انسٹال ہے تو جب یہ آپ کے پاس موبائل انسٹال ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اپنے موبائل کی جو ہے سیٹنگ میں چلے جائیں سیٹنگ میں جانے کے بعد اوپر سرچ کا اپشن ہے سرچ کے اپشن میں آپ نے لکھنا ہے آئی این پی آئی این پی یو ٹی لکھیں گے انپورٹ آ جائے گا تو لیکھیں ٹھیک ہے انپورٹ لکھیں گے نا تو یہاں پر دیکھیں آپ کو کی بورڈ انپورٹ میتھڈ آ جائے گا اس کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد دیکھیں اس کے بعد آپ نے سیٹنگ موبائل کی جو آپ کو نظر آئے گا آپشن اس میں کی بورڈ کا آپشن ہوگا ٹھیک ہے یہ والا یہ والا اپشن ٹھیک ہے نظر آ گیا کی بورڈ انپورٹ میتھڈ تو اس کو آپ نے اس کے نیچے دیکھیں آپ سسٹم کی جو کی بورڈ آپ کے موبائل میں ہیں وہ سارے شو ہو رہے ہیں تو اب میرے موبائل میں اس میں ٹچ پینل کے نام سے ہے ٹچ پینل 2019 کیموٹ پڑا ہوا ہے گوگل وائس انپورٹ وائس ٹیپنگ والا پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ گو بورڈ پڑا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے تو گو بورڈ کے اندر اس کو اس کی اوپر ٹچ کرنے آپ ٹچ کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں ڈینگوڈز دکھا ہوا ہے لینگویجز تو لینگویج جانوے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر یہاں پر صرف انگلیش ڈیپالٹس میں شو ہے تو یہاں پر ایڈ کی بورڈ میں جانے کے بعد آپ یہاں پر بالکل نیچے کی طرف جائیں گے تو نیچے یہاں پر تی جو اردو آ گیا اردو کو آپ اپن کر لیں اب اردو کی بھی تین کارٹیگریز ہیں یعنی کہ اردو تین مختلف کرتے ہیں اس کے حالے سے اردو انڈیا اور اردو لاتینی اور اردو پاکستانی تو آپ اگر پاکستان سے بلاغ کرتے ہیں پاکستان کے حالے سے جانتے ہیں تو اردو پاکستان پھریٹو کرنے انڈ ٹرقھ کرنے کے بعد آپ وہاں پر بیک چلے جائیں جانے کے بعد مزیے کے بعد آپ اس میں سرنیٹ تھیم وغیرہ بھی اس کی سرنیٹ کر سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں بلیک میں تھیم ہو تو بلیک میں آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے میسج میں جائیں میسے میں جانے کے پاس نیو میسے میں جائیں اب اس میسے میں جائیں یہ ہمارے پاس کی ورڈ اوپن ہو گیا ہے اب دیکھیں آپ انگلیش جہاں نیچے لکھا ہو ہے سپیس کا بٹن ہے سپیس کے بٹن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا دنیا کا نقشہ آپ اس پر ٹچ کریں گے تو یہاں پر آئے گا اپشن سامنے اردو کا سوری اردو اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح آپ انگلیش نلان جائیں اس کو ٹچ کریں انگلیش آ جائے گی اب یہ پھر انگلیش آ گی اور یہاں پر اردو wait for the handwriting یہ ہنڈ رائٹنگ والا ہے یہاں پر اپلیکن ہے یہ آئی ہوپ کہ یہ اسی طرح ہے لیکن جس میں مچھا رہا ہوں وہ چیز نہیں ہے اب اس پر دوبارہ ٹچ کریں تو یہاں پر اردو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم برکاتہ اللہ برکاتہ برکاتہ ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کچھ بھی اپنے موبائل میں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ٹوٹوریل پر بہت پسند آئے ہوگا تو آپ سے ریکرسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہمارے جو چینل کے ساتھ اپشن بنا ہوتا ہے سبسکرائب کے ساتھ بیل کا آئیکن ہوتا ہے اس پر بھی ٹچ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے کریں شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک لئے اللہ حافظ